بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم welcome back to my channel آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں مزیدار مطن جخنی تو مطن جخنی تو ہر گھر میں بنتی ہے بلکہ حق کی ضرورت ہے اس کے اندر بہت سارے ممرالز و وائٹمینز ہوتے ہیں جو ہماری ویڈیو کے لئے زیادہ ہیں اپنی جسپی ضرور دکھیں گے اور ٹرائے کریں گے چلی ہم شروع کرتے ہیں پہلے ہم نے لیا آدھا کلو مطن یعنی بگرے کا گوشت اور رکھنے بنانے کے لئے کوشش کریں کہ ہڈی وارا گوشتیں استعمال کیا کریں اس میں ہم نے تقریباً تھوڑا سا 50 گرام پر قریب جنجر لیا تین ہری مرچیں ان کی بونڈیوں سمیت لیں یہ ہلدی را لیا ہم نے فرش اور اس میں ایک میڈیم سائز پیاس ساتھ ہم نے جو ایک گھٹھی ہوتی ہے پوری لسن کی ساری ہم نے وہ ملائی ہے اب جناب یہ ڈالنے کے بعد اس کا جو مین انگریڈینٹ آ جاتا ہے نمک اور ہمارا کھڑا گرم مسالہ اب کھڑا کیا ہے اس کا بیٹھا کیا ہے مجھے نہیں پتا ہے بس ایک نام مشہور ہے کہ جی کھڑا گرم مسالہ تو پھر میں نے بھی اس کو ایسی بول دیا یہ جناب اس میں نمک پایا ہے ہم نے یہ نمک ڈالا اچھی طرح تو نمک ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کرتے ہیں اپنا جناب گرم مسالہ صاحب یہ دیکھیں گرم مسالے میں ہم نے کیا کرنا ہے لینی ہے داوچینی کالی مرچیں ایک بادیان کا پھول ٹھیک ہے اور ایک موٹی الائچی اور تھوڑی سی کالی مرچیں اور لانگ تو یہ سارا کچھ ملا کے ہم اس کو نام دیتے ہیں کھڑے مسالے کا آئی تھنک کہ وہ کھڑا مسالہ اس لیے ہے کہ وہ حل نہیں ہوتا وہ مکس نہیں ہوتا تو وہ کھڑا کھڑا رہتا ہے تو لہٰذا اس کا نام دے دیا گیا ہے جی کھڑا مسالہ آپ جناب یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم اس کو کوکر لگا دیں گے کوکر کو یعنی بند کر دیں گے تقریبا آدھا گھنٹہ یا جب تک آپ کا گھوشت چنگی طرح گل نہیں جاتا یہ جناب اس کا ہم نے کوکر کو لگایا سیٹی یہ جناب اور اس کا ہم نے کر دیا ہے فلیم میریم ٹو ہائی یعنی بہت زیادہ ہائی بھی ہی کیا اور بہت زیادہ دم والا بھی نہیں کیا یعنی میریم ٹو ہائی کر دیا اور اب ہم نے اس کو کر کے چھوڑ دینا ہے تقریبا آدھا گھنٹہ یا جب تک کہ ساری گوشت چنگی طرح گل نہ جائے یہ دیکھے جناب ہم نے ہاف اینار کے بعد اپنا ٹرنکڑا چکا یہ جناب ٹھا 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 مارتا ہمارا جو ہے یخنی اور جو گوشت ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا اور ایک بات کی یخنی تیار ہونے کی جو مین نشانی ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اوپر جو آئل آیا ہوا ہے ٹھیک ہے جو آئل آ جاتا ہے اس کے پر یخنی کے پر اٹ مینز کے آپ کی جو یخنی صاحبہ ہے نا وہ اپنے بلکل لیول تک ہون چکی ہیں ٹوٹل تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے یہ چیزیں اس میں جو کھڑی کھڑی چیزیں تھی پیاس تھا جو ساری ادھرک لسن تھا وہ ہم نے اچھی طرح پھین لیا ہے مینز کہ اس کو ہم نے دبا کے اس کو حل کر دیا ہے اگر نام بھی حل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو ویسے ہی اتنے سوفن ہوئے ہوتے ہیں کہ آرام سے مزے سے مو کے اندر جائیں اور کھل دیں اب ہم ذرا چک کریں ہماری بوٹی بھی گلی ہے کہ نہیں اور تری خیر یہ دیکھیں جناب ہماری بوٹی صاحبہ بھی گل چکی ہیں چیزیں اور یخنی بنانے کے لیے خوشش کیا کریں کہ میکسیمم آپ اپنا جو ہے نا ہڈی والا کوشش کے کیونکہ جو ہڈیوں سے مخ نکلتی ہے جو سواد نکلتا ہے وہ بوڑنیس بوٹی کر نہیں ہوتا یہ جناب اس کو چنگی طرح مکس این میش کیا جو گل گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ اس میں نزاکت ہو تو اس کا گرم مسئلہ نکال لیں اور باقی میں ایک دفعہ بہن بلنٹر پھیر دیں یہ جناب ہمارا مزیدار قسم کا بون بروت یعنی ہڈی کی شخنی تیار ہے اس کو پییں انجوائے کریں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی